جدید ٹکنالوجی نے صحت کے شعبے میں ترقی کیا ہے نا وہی پر ٹکنالوجی اور دور جدید میں آپ کاروبار بھی بہت آسانی سے ایک ملک میں رہتے ہوئے دوسرے ملک میں کر سکتے ہیں جناب ایسا بلکل ممکن ہے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور امریکہ یہاں پر کہنے جا نہیں جا سکتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ یہاں پر رہ کے مطلب کہ پاکستان میں رہ کر اپنا کاروبار وہاں پر لازمی کر سکتے ہیں یہ کیسے کر سکتے اس پر بھی بات کریں گے انٹرنیٹ سے لاکھوں کمانے کے اشتہار تو ہم سب نے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں ان اشتہارات کی مدد سے لوگوں سے بہت سارے پیسے لاکھوں روپیسے میٹے جاتے ہیں اور شارٹ کٹس سکھائے جاتے ہیں انہیں حال ہی میں ایمازون نے پاکستان کو اپنی لسٹ میں شامل کیا تھا تو ایک خوشائن بات تھی ہمارے لیے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کر بھی ایمازون پر کام کر سکتے ہیں لیکن ہوا کچھ یوں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ایمازون نے پانچ ہزار کے قریب پاکستانیوں کے ایکاؤنٹس بند کر دی ہیں ایمازون کا کاروبار بہت ترقی کے مواقع فراہم کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایمازون پر کام کرنے کے لیے کچھ خواہد و ضوابط بھی رکھے گئے ہیں کیا وجہ ہے کہ ایمازون نے اتنی بڑی تعداد میں پاکستانیوں کے ایکاؤنٹس کو بلوک کر دیا ہے وہ کون کون سے قانون ہے جن کو ڈراؤپ شرپنگ کے وقت دیکھنا بہت زیادہ لازمی ہے کیا ایمازون پر ڈراؤپ شرپنگ کے علاوہ بھی کوئی کاروبار کا موڈل موجود ہے اگر ہے تو وہ کیا ہے یہ سب جانیں گے جناب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد الوی ہیں ای کامرس ایکسپرٹ ہیں فارس صاحب آپ کو ولکم کہتی ہو جاغلہور میں کیسے ہیں آپ فارس صاحب یہ جو اللہ اللہ کر کے امازون پاکستان میں آیا بڑی خوش آئین بات تھی ہم نے سوچا کہ ہماری اپورچونٹی ایک مل گئی ہے کہ ہم انٹرنیشنلی لیول پر کاروبار کر سکتے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے کہیں جا اور نہیں جانا پڑے گا یا کسی اور کے ترلے نہیں کرنے پڑیں گے کہ ہمیں اکاؤنٹ بنا کے دو یہاں پر بیٹھ کے سارا کچھ ہو جائے گا پانچ ہزار سے زائد اکاؤنٹ رہے ہیں وہ پاکستانوں کے بلوک کے گئے گئے کیا بجائے اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اکاؤنٹ کو آپ کو بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ رہتی ہے سہی اس کو میں دو یا تین پوشنز کے لیٹھے دوائیڈ کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ سب سے پہلے لیک آف سمجھ لیں کہ اکنالجمنٹ ہمارے پاس سویرنس اتنی نہیں ہے کہ ایمازون ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے اس نوٹ بین لکے آپ نے اس کو لوکل کی طرح پروسیج نہیں کرنا ایمازون کے کچھ قانون ہیں اور ضوابط ہیں آپ نے اس کو خیال لکھنا پڑتا ہے تو اکاؤنٹ بناتے وقت آپ نے اس کے ڈاکومنٹ اپلوڈنگ جو ہے وہ صحیح طرح کرنے ہوتے ہیں ایمازون تین چیزوں کا بہت خیال کرتا ہے سب سے پہلے کہ جو بندہ ہے وہ ویریفائی کرنا ضروری ہے کہ جو بندہ آپ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں ہی شوڈ بی کہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں وہ اسی کے ہونے چاہیے اور لیگل ہونے چاہیے ٹھیک ہے جو دوسری چیز ایمازون کنفرم کرتا ہے کہ آپ نے جو اپنا ریزائیڈنگ ایڈریس دیا ہوا ہے وہ ریزائیڈنگ ایڈریس آپ ہی کا ہے یا نہیں ہے اچھا تیسری چیز جو ایمازون کنفرم کرتا ہے کہ جو آپ بینکنگ ڈاکومنٹس یا لیگل ڈاکومنٹس پروائیڈ کر رہے ہیں جس کے اندر آپ کی ٹرانزیکشنز ہونی ہیں وہ بھی آپ سے بلانگ کرتا ہے کہ نہیں کرتا اچھا بیک اینڈ پر اس کا جو الگریدم ہے وہ تینے چیزوں کو ملا کر ایک یونیک ایڈی بنا دیتا ہے جو ایک کنفرمیشن دیتا ہے کہ یہ بندہ ویلیڈ بند ہے تو ایک تو یہ ریزن ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز کی اکنالیڈمنٹ نہیں ہے اور ہم لوگ صحیح طرح انفرمیشن لیے بغیر اکاؤنٹ اوپننگ کرتے ہیں جس کے وجہ سے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتے ہیں دوسرا انفرچنیٹلی صحیح کے ساتھ غلط بھی ہوتا ہے تو ہمارے پاکستان میں بہت سارے ایسے بھائیں ہیں جو جلدی کمانے کی چکر میں انیتیکل ویلیوز کو فالو کرتے ہیں اور ایمیزون کی ٹرمزن کنڈیشن و وائلیڈ کو وائلڈ کرتے ہیں جس کے وجہ سے اکاؤنٹ سسپینشن ہوتے ہیں یہ جو پانچ ہزار سے سات ہزار کا اکاؤنٹ کی فگر حملوں کے سامنے آئی ہے اس پر مہ نولیج یہ وہ فگرز اس کے اندر ہے جس کے اندر آپ نے ٹرمز انکنڈیشن کو وائلڈ کیا ہے آپ نے ایک ڈلیوری کمیٹمنٹ کی اور ڈلیوری ننگ کیا تو اس کے اندر کچھ اوڈیر ہوتا ہے اور ڈیفیکٹ ریشو آپ نے اس کو وائلڈ کر دیا آپ نے انوائس سعی سببیٹ نہیں کیا آپ ٹکسیشن پروسس کو نہیں جانتے تو یہ ساری چیزیں آپ کے انوائر ہیں اور جیسے ہی ایمیزون کے الگوریدم آپ کے ہر چیز کو ٹرگر کرتا رہتا ہے تو ایٹ دے اینڈ آپ کو سسپینشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن فائد صاحب یہ ایک ہی دفع کرنے میں آپ کو بلوک کر دیا جاتا ہے کاؤنٹ یا ملٹیپل ٹائمز آپ کی یہ چیز ہوتی ہے تب ہی ہوتا ہے نہیں جی بالکل ایک سسٹم ہے اس سسٹم کے تاہے چلتا ہے امازون آپ کو وارننگ دیتا ہے ایک دفع دو دفع تین دفع ایون کہ جب آپ کا ڈیر ہے تو اس کی پرسنٹیج ہے کہ آپ بار بار جو ہے وہ کلائنٹ آپ کو جو کمپلین کر رہا ہے کہ آپ ڈیلیور نہیں کر رہے آپ نے ان سے پیسے لے لی ہوئے ہیں تو آپ ڈیلیور کیوں نہیں کر رہے اس کا مٹیرل دلیور کیوں نہیں کر رہے تو ایک دفع ہوگا دو دفع ہوگا تین دفع ہوگا پھر ایمازون آپ کو ایک چانس دیتا ہے کہ آپ اس کی صفائی پیش کریں کہ آپ نے یہ جو وائلیشن کی ہے یہ کیوں وائلیشن کی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی غلطی سے ہو گئی یا میری تھرڈ پارٹی جو ڈیلیوری سیشن ہے وہ نہیں کر سکا یا میں انٹرنیٹ کی فیسلیٹی کا ایش ہوتا کوئی بھی تھا آپ جنون ریزن دیں ایمازون اس کو سمجھتا ہے چیزوں کو اور وہ آپ کو اکاونٹ رینجر کر دیتا ہے لیکن اگر آپ وائلیٹ کر رہے ہیں اور جان بوچ کے وائلیٹ کر رہے ہیں تو ایمازون ایک بہت بڑا انڈسٹری ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ کامل سے ہوتا ہے یہ ہے اس کے لئے یہ پانچ سے سات ہزار کا فگر ہے اور یہ یہی معیلیٹی فگر ہے اس میں ملٹیپل ریزن موجود ہیں کہ جس کے تہت انہوں نے اکاؤنٹ کو ڈیسبل کیا ہے اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور کیا کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے اس کے لئے آپ کو یہ جانا ضروری ہے کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے آپ کے ایک سسپنڈ گا ہوتے ہیں اکاؤنٹ آپ کو لیگل ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں وہ ڈاکومنٹس جو آپ سے ہی بلونگ کرتے ہیں اور آپ کو اپلوڈ کرنے سے پہلے اس چیز کے اوپر پوری ایک انفرمیشن رکوائید ہے اور بڑا سیمپل ہے کوئی روکیت سائنس نہیں ہے آپ نے جب ایک دفعہ پوری ڈاکومنٹیشن پڑھ لے کہ یہ داکومنٹ اس طرح چاہیے ہیں تو اب آپ ایک ڈاکومنٹ اپلوڈ کر رہے ہیں جس پہ ایڈریس آپ نے لکھا ہے ہاؤس نمبر 137 اور شیٹ نمبر 9 اور دوسرا آپ کر رہے ہیں ڈاکومنٹ اپلوڈ جس پہ ہاؤس نمبر 1 اور شیٹ نمبر 6 یہ ایک کنفلکشن ہے جو کہ آپ کے ایڈریس کو ویریفائی نہیں کرتا آپ کا اکاونٹ اوپن نہیں ہوگا اگر اوپن ہو گیا فرس ٹائم تو ری ویریفیکیشن میں سسپیند ہو جائے گا اس طرح آپ کو ایک تو یہ اور دوسرا کام شروع کرتے وقت دیکھیں ہم لوگوں کو ہر چیز کا ایک قائدہ ہے اس قائدے کہتا ہے جب بزنس کریں گے تو ایمیزون لف تو بزنس کریں گے تو ایمیزون کبھی بھی آپ کے اکاونٹ سسپیند نہیں کرے گا اگر آپ اس کے مطابق کر رہے ہوں گے اب ہمارے پاس بہت ساری ایسی ایسی ایگزمپلز موجود ہیں جس کے اندر دو دو تین تین سال سے اکاونٹ کوئی سسپینشن نہیں ہے سدللی ایک دم سے اتنی سسپینشن کیوں 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 اللہج جاتے ہیں اور کوئیدوں کو زوابت کو نہیں دیکھتے اور ان کو کوضیم کرتے ہیں جس کی وجہ سسپینشن ہوتی ہے تو یہ جن کے اکاونٹ بند ہوئے ہیں یہ بہال ہو سکتے ہیں اور دوبارہ سے کام کر سکتے ہیں یا نہیں یہ پرمنٹ بند ہوگئے یہ اندر امزون کی کچھ سیکشن 3 ہیں کس کا تاہت اگر آپ نے ایکاون وکنڈکٹ کیا 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 یہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ فرادلینٹ ایکٹیوٹیز کے اندر آتے ہیں تو پھر تو یہ ایک آنٹ ایمازون آپ کے رینسترٹ نہیں کرتا لیکن اگر آپ کے پاس جنرل ریزن ہے سسپنشن کی تو آپ ان کو پیش کریں وہ آپ کا آنٹ رینسترٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ تو کچھ آنٹس کے والے سے نیفاد صاحب ہماری انفرمیشن یا ویڈنیس میں اضافہ ہوا ہے کہ کس طرح ہم نے ان کو سسٹینبل رکھنا ہے دوسرے دروپ شپنگ اور بہت ساری ہول سیل کے حوالے سے اور ایف پیل اور یہ چیزیں بھی ہے پیل کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں یہ چیزیں کیا ہے کس طرح ان کو انیشل سٹیج پر ہم لوگ شروع کر سکتے ہیں اور جو اپکمیگ جنریشن ہے یہاں پر جو شروع شروع میں اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں سٹارٹ وہ کر سکتے ہیں اس چیز کو جی بلکل ایمازون کے تین موڈلز ہیں ہے پرائیویٹ لیبل ہے ہول سیل ہے ڈروپ شپنگ ہے اس کو ہم عربيت راج بھی کہتے ہیں جو پرائیویٹ لیبل ہے پرائیویٹ لیبل آپ کا اپنا برینڈ ہوتا ہے آپ نے اپنے برینڈ کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے اور اے ٹوزی آپ امازون تک یو ایس اے یوکے یورپ کئی پہ بھی لانچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے برینڈ کے نیم سے لانچ کر سکتے ہیں یہ پرائیویٹ لیبل کہلاتا ہے پرائیوٹ لیبل ہمیشہ پریفر کرتے ہیں یہ سسٹینیبیلٹی اس میں زیادہ ہے اس میں زیادہ دیر تک آپ لانگ ترم چل سکتے ہیں بکوز آپ نے اپنے برینڈ کے اوپر کام کیا ہے آپ کو پتہ ہے اور آپ کی چیز قوالیٹیز امازون کے ترمزن کنڈیشن کے حساب سے آپ شروع سے برکن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ سوڈنس کو کہتے ہیں کہ آپ الگریدم کو سٹیڈ کریں اور امازون کے پرائیوٹ لیبل کے اوپر کام کریں یہ لانگ ترمید ہے کچھ لوگ ہول سیل موڈلز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ڈیفرنٹ موڈلز ہیں لوگوں کو انفرمیشن نہیں ہے ہول سیل کا موڈل بھی امازون کے اوپر کیا جا سکتا ہے ہول سیل کے اندر آپ کسی برینڈ کو پکڑتے ہیں کوئی بھی بھی بیرینڈ کو سکتا ہے آپ اس برینڈ کی چیز کو ہی سیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر آپ کو برینڈ بیلڈن کی ضرورت نہیں ہوتی تو ایک ڈیفرن برینڈ کو بھی بیرینڈ کو بھی بھی بیرینڈ کو بھی بتند تو وہ کہے آپ اس برینڈ کو سیل کر دیں گے یہ لنانگی شن کنتا ہے م file بیش بροгу اس کے لیے اپکو زیادہ مارکنگ دعکار اس کے ب abundے فرصے دے آف سرے م artist liter رسل کرناج ان گذر پنیشن میں سکتا ہے اس پر شروم بھی گئی بھی بیرینڈ کرتے ہیں وہ پر شرومت کی تشید روم اسے سٹارٹ کرتے ہیں جل آپ کےoscope کچھ می توہرнения ۔ جو اچھی عائل Förمہ وہاںعمال سا موڈل ہیں۔ جنگے پاس اینوہمنتم ہیں وہ آپ سے انگے پاس investTIONاتیج ہیں۔ کا دیکھ emissions ہمارے والا ہاتھ شرکنے کا ویسولیزپ hatام کا عارف میکن ہیں۔ اگر آپ کے پاس عائلے دیکھے چی wholesTs turn发 کرسکتے ہیں۔ آپ نے پانچ hezار ڈالر سے سے کچھ پانچ دولر سے اگر آپ کو خود آتا ہے۔ اگر آپ پر ک 병ران بے کرنا چاہتے ہیں .... ہیار کھر دیں جو آپ کے لئے کام کرے گا اور وہ پاکستان سے بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں بڑے اچھے ویاز کریئے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ تو وہ ہول سیل کے موڈل کے پر آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں پیل پہ کام کر سکتے ہیں پر پر کام کر سکتے ہیں بیٹ جی انویسیمنٹ جو ہے وہ دیپنڈ کرتی ہے مارکٹ ٹو مارکٹ ویری کرتی ہے مارکٹ ٹو پرڈک ویری کرتی ہے کہ آپ کون سا پرڈک لے کے جا رہے ہیں مارکٹنگ سپنٹ زیادہ کرنا پڑے گا ویسے تو آپ دو ہزار تین ہزار ڈالر سے بھی لانچ کر سکتے لیکن ہماری جو ایکسپرٹ رائے جو وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر بڑی مارکٹ میں جا رہے تو بڑے بجٹ میں جائیں بیس ہزار تیس ہزار چالی ہزار ڈالر سے آپ جائیں تاکہ آپ کی سسٹینیبلیٹی اور ریٹرنز جو ہے واروائی اس حساب سے آسکے لیکن ورشل اسسن کی جیسے آپ نے بات کیا یہ بھی بہت زکر ہو رہا ہے اس نئی ٹکنالوجی کے اندر تو یہاں پر کس طرح جا کے کام کیا جا سکتا ہے کنگین فیلڈ میں کام کیا جا سکتا ہے ویسٹول اسسٹنٹ جو ہے وہ ہمارا سمجھ لیں ایک جوب کا ہی ہے لیکن آپ فری ہیں آزاد ہیں کسی آفس میں بیٹھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ وی اے ہو سکتے ہیں امیزون کے آپ وی اے ہو سکتے ہیں ای بے کے والمارٹ کے یہ ڈیفرنٹ آپ کے پورٹلز ہیں جو ای کامرس انڈسٹری کے اندر کام کرتے ہیں ضروری نہیں ہے اب دراز کے وی اے ایس بی پاکستان میں موجود ہیں آپ دراز کا کام جو ہے